کھانے کے لیے تو نمک کا استعمال ہوتا ہی ہے اور کھوڑا کی کان اس کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے لیکن یہ کان سیاحتی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے یہاں سے روزانہ پندرہ سو سے دو ہزار ٹن نمک حاصل ہوتا ہے سیاہ نمک کی اس کان میں جانے کے لیے ٹرین کے سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن کان کے اندر تو سما ہی کچھ اور ہے مختلف رنگوں کے نمک سے بنائی گئی مسجد اور منارے پاکستان اپنی مثال آپ ہیں ساتھ ہی یہاں نمک کے ایسے تالاب بھی موجود ہیں جن میں کوئی چیز ڈوب نہیں سکتی ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے اور بہت اس میں ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ دل دھنگ رہ جاتا ہے لوگوں کو اپنے بچوں کو لے کے آنا چاہیے یہاں اور یہ اتنی پرانی اور اتنی قدیم مائنز ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے اس کی یہ بھی خاصیت ہے بلکہ پلاس پائنٹ ہے کہ اگر باہر گرمی ہوگی تو اندر بہت کول ایر فیل ہوگی اور اس میں اب تک بنائے جانے والے نمک کے موڈلز کان کنوں کی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہیں کھیوڑا سالٹ مائنز کے پروجیکٹ منیجر انجینئر خالد سید کا کہنا ہے کہ سیاہوں کے لیے مزید دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نمک کاٹنے کے پرانے آزاروں پر مشتمل ایک اجائب گھر کا منصوبہ بھی زیرے تکمیل ہے اس میں جو ہمارا پرانا ورکشاہ پہ بریٹش دور کا اس کو ایک میوزیم کے شیپ میں ہم نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے 326 قبل مسیح میں دریافت ہونے والی نمک کی اس تاریخی کان سے دس ہزار لوگوں کا روزگار وابستہ ہے جبکہ یہاں سے حاصل ہونے والا نمک ملکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ برامت بھی کیا جا رہا ہے نمک کے بنائے گئے موڈلز اور مناسب درجہ حرارت کے باعث یہ کان سیہوں کے لیے خصوصی دلچسپی رکھتی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اس پر مزید توجہ دی جائے کیمرمن یاسر علی کے ساتھ فروغ اجاز اے آر وائی ون ورلڈ کھیوڑا